عوض بلی بن شیطان عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرے بھائیوں میرے بزرگوں کیسے ہیں آپ کے حال جال میں آپ سب لوگوں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہر مرسے شفاہ دے اور اللہ پاک کسی کو جو لوگ میرے بھائی مقروض ہیں اللہ پاک ان کے یہ کرز والے وبا سے نجات دے ان لوگوں کو اور جو بیرون ملک میں روزگار کر رہے ہیں اللہ پاک ان کی روزی میں برکت دے اور جو وہاں پہ پریشان ہیں ٹینشن میں مبتلا ہیں ہمیں میسج کرتے ہیں بات بھی کرتے ہیں ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کے لئے کوئی آسانی فرمائے اللہ ان کو خوش آتا فرمائے تو ناظرین آج میں آپ کو ایک خانسی کا نقصہ بتاتا ہوں آپ کو پتا ہے کہ یہ خانسی تھوڑی سی خانسی ہو گئی یہ ادھر گلے میں الرجی ہو گئی تو پھر یا زکام کی شکیت ہو گئی تو پھر کہتے ہیں جی کرونا بابا پھیلی ہوئی ہے شیعت وہ مسئلہ نہ ہو جائے لیکن میرے بھائیو آپ بلکل پریشان نہ ہو ایک دو ٹوٹکے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک نقصہ بتاتا ہوں جو آپ نے گھر میں بنا کے رکھ دینا ہے انشاءاللہ جو یہ دوائی کھائے گا شفاہ میں جانے واللہ لیکن انشاءاللہ انس کو کھانسی نہیں ہوئے گی دوبارہ چاہے خوش کھانسی ہے چاہے بغلمی کھانسی ہے چاہے نائی کھانسی ہے چاہے پرانی کھانسی ہے کچھ لوگ ہمارے بزرگ گھر میں ایسے کھانسی ہیں کہ ساری رات اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں پھر کسی کو یہ مزاج کے مطابق گرمی کی وجہ سے کھانسی ہوتے ہیں کسی کو سردی کی وجہ سے ہوتے ہیں سب سے پہلے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے آپ کو یہ جو سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو آپ گرم کپڑے اڑھا کریں اپنے بچوں کو بھی اس سردی سے بچائیں اگر بچوں کو کھانسی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے دو تولہ علاچی لے لینے ہیں چھوٹی علاچی سب علاچی جسے کہتے ہیں اس دانے والی ہو موٹی ہو وہ لے کر اس کو اپنے دانے نکال لینے ہیں اپنے گھر میں ہمام دستے میں اس کو ذرا کوٹ کوٹ کر اس کو پورڈر بنا لو اگر ہے بچہ بارہ سال کی عمر یا نو دس گیارہ بارہ سال سے اوپر رہے تو اس کو چاہیے ایک چمچ شہد کا لے کر اس میں دو ایک رتی یہ پورڈر علاچی کا اس میں میکس کر کے اس کو چٹائیں صبح شام اگر ہے چھوٹا بچہ ہے یعنی کہ چھ سال سات سال آٹھ سال اس کے لئے آدھی چمچ اس میں ایک رتی یہ پورڈر میکس کر کے اس کو چٹائیں انشاءاللہ خانسی نہیں ہوگی اگر ہاں چھوٹا بچہ ہے اس سے بھی ہے یعنی کہ چھوٹی عمر کا ہے تو اس کو آدھی کی آدھی چمچ میں آدھی رتی یا ایک رتی کی وہی میکچر بنا کے یعنی کہ مجون سا اس کو چٹائیں انشاءاللہ خانسی نہیں ہوگی جب یہ علاچی والی دوائی کھلائیں یہ شہد اور یہ تو اوپر پانی نہ پھی ہے ایک بات کا خیال دوسری بات کچھ ہمارے بڑوں کو ہو جاتی ہے خانسی مرد کو عورت کو تو کچھ کو پرانی خانسی ہوتی ہے بغل میں ہوتی ہے اور کچھ کو یہ ہوتا ہے کہ خوشک خانسی ہوتی ہے جب صبح اٹھتے ہیں تو اتنی خانسی ہیں کہ اللہ معاف فرمائے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک نقصہ بتا رہا ہوں یہ بہت پرانا نقصہ ہے یہ کشتہ ہے اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں دو تولا نمک لے لیں لہوری اس کو کوٹ لیں جتنا ہوسکے بریق کر لیں بریق نہیں ہوتا تو تھوڑا موٹو ہے تو کوئی بات نہیں ہے ایک کلو دودھ لینا ہے گئے کا مل جائے بینس کا مل جائے خالص پیور ہو تو ایک کلو آپ نے لینا ہے دودھ یعنی کہ بینس کا مل جائے یا گئے کا مل جائے لیکن دودھ خالص ہونا چاہیے تو ناظرین اس کو دودھ کو آگ پر رکھ دیں یہ نمک اس میں ڈال دیں اس کو پکنے دیں ایک بات کا خیال رکھنا کہ جیسے کہ دودھ کو بالا آتا ہے اور دیکھ جی یا پتیلی سے وہ بہر کو ڈل جاتا ہے ڈول جاتا ہے اس چیزوں سے ذرا بچا کے رکھنا اس کو پکنے دو کہیں پہ آپ نے آگ کام کرنی ہے کام کر لینا جب یہ چیز دودھ بلکل خوشک ہو جائے جلنے نہ پائے جیسے جل کے کالا ہو جاتا ہے دیکھ جی کو لگ جاتا ہے یہ نہیں ہو صرف خوشک ہو جائے پھر اس کو اتار کر ٹھنڈا ہونے دیں جب یہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو خورج کر ہمام دستے میں یہ چینی کے پیالے والا ہمام دستہ ہو تو اس میں یہ صحیح دوئی بن جاتی ہے اس کو پھر آپ نے پوڈر بنا لینا ہے کیونکہ اس نمک کو آپ دودھ کا جو تاثیر ہوتی ہے جو اثرات ہوتے ہیں اس میں یہ پک گیا ہے ایک کلو دو دے آپ یہ دیکھیں دو طولہ یہ نمک ہے لوڑی نمک اب اس کو جب آپ صفو بنائیں گے تو یہ آپ کی دوا تیار ہے اب آپ نے اس کو کھانے کیسے ہیں چاہے بغلمی کھانسی ہے چاہے خوش کھانسی ہے صبح نیہار جب اٹھیں تو دو ربطی یہ دوا ایک جمچ چھوٹی شہد میں شہد خالص ہو دو نمبر کی یہ جو بزار ملتی ہے یہ نہ ہو اس میں اس میں میکس کر کے اس کو چاٹ لیا کریں صرف اگر زیادی کھانسی ہے تو ایک دو دن دو مرتبہ کریں ورنہ صرف دن میں صبح کے وقت نیہار ایک مرتبہ انشاءاللہ دوستو یہ ایک ہفتے میں انشاءاللہ آپ کی تمام کھانسی کا جو بھی مرض ہوگا بلکل سیٹ ہو جاؤ گے ٹک ٹاک ہو جائے دویو کو سنبھال کے رکھنا آس پاس کے محل کو دیکھ کر اپنے رشتے داروں میں بھی بارنا فی سبیل اللہ امید کرتا ہوں آپ میری اس ویڈیو کو ضرور دیکھو گے اور اس نقصے کو ضرور بنانا گھر میں استعمال کرنا میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو کامیاب فرمائے آمین سم آمین